پیروانِ ولایت و امامت اور عاشقانِ مکتبِ توحید مراسِ تشیہ اور عقیدِ توحید کے انوان سے آج ہمارا گفتگو کا سلسلہ تیسرے مرحلے میں داخل ہوا چاہتا ہے اور اس کے آغاز میں ہی آج جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے پوری کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کیا لیکن ایک ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کی کہ جس کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا خولک الانسان و ضعیفہ اس پوری کائنات میں انسان وہ مخلوق ہے جو سب سے کمزور پیدا ہوا لیکن اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ابھی یہ دنیا میں اس نے آنکھیں کھولی نہیں تھی اس کی ضرورت کا ہر سامان اس نے اس کے لیے بنا دیا ابھی پاؤں زمین پر رکھنے کے لیے ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا زمین کا فرش بچ چکا تھا آسمان کا شامیانہ تن چکا تھا ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا ماں باپ کے دل میں اس کی محبت کو پیدا کر دیا کوئی اس کے لیے لبا لے کے رکھ رہا ہے کوئی اس کے لیے جوتے لے کے رکھ رہا ہے کوئی جھولے لے کے رکھ رہا ہے کوئی کھلونے لے کے رکھ رہا ہے ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں اس کے آنے سے پہلے اس کی ضرورت کا سامان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دی اب یہاں سوال تو بنتا ہے پالنے والے ابھی تیرا بندہ دنیا میں آیا نہیں اس نے تجھے مانا تک نہیں تیرا کلمہ تک نہیں پڑا تیرا اقرار تک نہیں کیا تیرے آگے شجدہ بھی نہیں کیا لیکن تُو نے نعمتوں کا ایک سمندر اس کے لیے روانہ کر دیا تو عجب نہیں جواب آئے میں اس لیے نعمتیں دے رہا ہوں میں نے اس سے پیدا کرنے سے پہلے پوچھا نہیں تھا بھئی اس سے پوچھے بغیر اس سے پیدا کیا جب وہ دنیا میں آ گیا اب تو میں رحمان اللہ ہوں اب کائنات میں کوئی مجھے مانے میں نے اسے بھی عطا کرنا ہے کوئی میرا منکر ہو میں نے اسے بھی عطا کرنا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو ضعیف پیدا کیا اتنا کمزور اتنا کمزور اتنا لاچار اتنا بے بس ماں کی گود میں آنے کے بعد بھی اسے یہ معارفت نہیں ہے کہ اس نے اپنا رزق کیسے حاصل کرنا ہے اسے اتنی معارفت نہیں کہ اس نے اپنا رزق کہاں سے حاصل کرنا ہے اب دونوں میں تقابل کیجئے ایک وہ بچہ ہے جو انسان کے گھر میں آیا اور ایک وہ بچہ ہے جو اللہ نے ایک جانور کو عطا کیا ہم گھروں میں رکھتے ہیں نا گائیں بھینس بھیڑ بکری ان کو بھی اللہ بچہ دیتا ہے انسانوں کے گھر بھی بچہ پیدا ہوتے ہیں لیکن دونوں کی شعور میں بڑا فرق ہے تو وجہ کیجئے گا آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں آیت کے زہل میں وہ اللہ کا رشاد ہے نا سانوریہم آیاتنا فیل آفاق آج پوری مجلس آفاق کے اوپر ہے اور انشاءاللہ آنے والے دن وفی انف و سہم پر گفتگو کر کے مرحلہ آگے بڑھائیں گے کہ اس پوری کائنات میں اللہ نے اپنی ذات کو پہچاننے کی کون کون سی نشانیاں پیدا کی ہیں جی تو انسان کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوا جانور کو بھی بچہ ملا دونوں کے شعور میں زمین و آسمان کا فرق انسان کا بچہ اتنا کمزور اسے اپنے رزق کا علم نہیں ہے جب تک ماں اسے خود اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اس کے رزق مقام تک نہیں پہنچاتی وہ بچہ روتا ہے اسے اتنا شعور نہیں کہ میں نے اپنا رزق کیسے حاصل کرنا ہے لیکن کبھی غور کرنا جب ان مویشیوں کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ابھی زمین پر آتا ہی ہے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھنے کے بعد وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا رزق موجود ہو اس جانور کے بچے کو یہ شعور ہے کہ میں نے رزق کیسے حاصل کرنا ہے کبھی بھی کسی مالک نے اس بچے کو اٹھا کے ماں کے تھنوں تک نہیں پہنچایا وہ بچہ خود اٹھ کے وہ خود اٹھتا ہے اور اپنے رزق کے مقام تک پہنچ جاتا ہے کیسا عجیب موجزہ ہے اشرف المخلوقات کا بیٹا ہے لیکن اپنے رزق کے مقام کا علم نہیں جانور کا بچہ ہے اسے اپنے رزق کا شعور ہے تو آئیے نہ آ کر پوچھتے ہیں پالنے والے آخر فلسفہ کیا ہے تو یہی جواب آئے گا ذرا غور کر تو دونوں کی ماں کو دیکھ میں نے اس لیے عجیب نظام بنایا ہے وہ جو انسان کا بچہ ہے اس کی ماں اکل والی ہے وہ اسے دودھ پلا دے گی لیکن جو اس جانور کا بچہ ہے اس کی ماں اکل والی نہیں اسے شعور نہ دیا تو مر جائے گا مر جو انسان کا بچہ ہے مر جو انسان کا بچہ ہے کہا کہ وہ جو انسان کا بچہ ہے بڑا کمزور ہے لاچار ہے بے بس ہے لیکن ماں اکل والی ہے وہ اس کو پلا بھی دے گی وہ اس کو کھلا بھی دے گی لیکن وہ جو جانور کا بچہ ہے اس کی ماں اکل والی نہیں اس لیے اس کے بچے کے مائنڈ میں میں نے وہ سنسر فٹ کر دیا ہے اللہ کہتا ہے میں نے اس کے دماغ میں یہ سنس ڈال دی ہے اس کے پاس شعور ہے کہ میں نے رزق کہاں سے حاصل کرنا ہے پالنے والے تیری کائنات کا تو عجب نظام ہے تو ان چونٹی سے لے کر اونٹ تک اور ذرے سے لے کر آفتاب تک ہر چیز کے اندر ایسا خوبصورت نظام سٹ کیا ہے انسان چونٹی کو دیکھے چونٹی کو اتنے سارے وجود کے ساتھ اللہ نے اتنا شعور دیا ہے ایک زمانہ وہ ہے جب اس نے رزق اکٹھا کرنا ہے اور ایک زمانہ وہ ہے جب اپنے گھر کے اندر گھس کے اس نے وہ استعمال کرنا ہے اسے پتا ہے میں نے کس زمانے میں رزق اکٹھا کرنا ہے اور کس زمانے میں بلوں میں گھس کر اس کا استعمال کرنا ہے لیکن انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس چھوٹی سی چونٹی میں اتنا شعور اللہ نے رکھ دیا جب یہ ریز کے اکٹھا کرنا شروع کرتی ہے جب یہ گندم کا دانہ اٹھا کے لائے گی اسے دو حصوں میں توڑ کے زمین میں لے کے جاتی ہے توجہ کیجئے گا گندم کا دانہ ہے اس کو دو حصوں میں توڑ کے پھر چونٹی زمین میں لے کے جاتی ہے کیوں اسے پتہ ہے اگر یہ گندم کا دانہ پورا زمین میں گیا یہ زمین سے سینہ چیر کے باہر آ جائے گا حضرت انسان کھائے گا پھر میں نہیں کھا سکتی کہا انسان کھائے گا میں نہیں کھا سکتی اس کو اللہ نے یہ دماغ میں ڈال دیا کہ گندم کا دانہ لے کے جانا ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے وہ اپنے چھوٹے سے موں کے ساتھ اس کو بڑی ہی ٹیکنیک کے ساتھ دو حصوں میں توڑ کے زمین میں لے کے جاتی ہے اور آپ حیران ہوں کہ یہی چیونٹی جب دھنیے کا بیج اٹھا کے زمین میں لے کے جاتی ہے تو وہ دھنیے کو دو نہیں چار حصوں میں تقسیم کرتی ہے اسے پتہ ہے دھنیا دو بھی ہو جائے تو اگاتا ہے دھنیا اگر دو حصوں میں بھی تقسیم ہو تو وہ اگاتا ہے اس لیے اس کو چار حصوں میں تقسیم کردھتا ہے انسان ذرا سوچ تو صحیح جس سے چلتے ہوئے تم ہزاروں چیونٹیوں کو پاؤں تلے مسل دیتا ہے وہ کتنی شعور والی مخلوق ہے اتنی سی چیونٹی پھر اس کا چھوٹا سا سر اور پتہ نہیں اس چھوٹے سے سر میں کتنا سا حصہ ہے جس میں اتنی عقل پائی جاتی ہے اتنا شعور پایا جاتا ہے پانے والے تو نے چیونٹی سے لے کر اونٹ تک ہر مخلوق کے اندر تقوینی ہدایت محفوظ کر دی قرآن میں ہے سورہ تاہا میں اللہ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر پچاس موسیٰ علیہ السلام نے شیرون کو مخاطب کیا کہ تو بھی خدا بن کے بیٹھا ہے ایک میرا خدا ہے ربناللزی اعتا کل شیئن خلقہو سمہدہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر شیئے کو پیدا بھی کیا ہے اور اس کی تقوین میں اس کی فطرت میں اس کی نیچر میں اللہ نے ہدایت بھی فٹ کر دی ہے ہدایت کا نظام اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا بھئی دیکھیں ہم بیمار ہوتے ہیں نا تو کوشش کرتے ہیں کسی جاننے والے کو کال کر کے پوچھتے ہیں بھئی مجھے یہ مسئلہ ہے اس بیماری کا سپیشلسٹ بتاؤ ہوتا ہے نا میں فون کروں گا آمیر بھائی کو فون کروں گا خورم بھائی کسی بندے کو فون کروں گا بھئی مجھے یہ مسئلہ لاحق ہے کوئی ڈاکٹر ہے چکوال میں بتائیں انسان جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس دوائی لیتا ہے کبھی علاج کے بعد صحت ملتی ہے کبھی انسان باشعور ہے بیمار ہوا ڈاکٹر کے پاس گیا دوائی لی اس کے باوجود بھی کبھی شفا ملتی ہے کبھی شفا نہیں ملتی لیکن آؤ اللہ کی کائنات میں کچھ ایسی مخلوقات بھی ہیں جو خود اپنے وجود کی طبیب ہوا کرتی ہیں جی وہ ہیں تو چھوٹی چھوٹی مخلوقات لیکن وہ اپنا علاج خود کرتی ہیں اور ایسا مستحقم علاج ہوتا ہے انہیں پتا ہے کہ اگر میں نے یہ علاج کیا تو میں صحت مند ہو جاؤں گا مثال دوں آیت اللہ دستغیب شرازی خدا ان کی روح پہ رحمتیں نازل فرمائے انہوں نے اپنی کتاب جس میں وہ سورہ رحمان کی تفسیر کر رہے تھے کہتے ہیں کہ ان جانوروں پر غور کیا کرو یہ جانور اپنے آپ کے خود طبیب ہوتے ہیں دو تینی مثالیں دیں کہتے ہیں کہ جو شیر ہوتا ہے جنگل کا بادشاہ ہے کھاتا گوشت ہے گوشت خور ہے نا گوشت کھاتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر یہ بیمار ہو جائے تو شیر کو پتا ہے کہ میری بیماری کا علاج فقط ایک جڑی بوٹی میں ہے جس کو ہم پودینہ کہتے ہیں جی پودینہ یعنی وہ شیر پورے جنگل کے اندر پودینے کے پتوں کو ڈھونڈ کے انہیں چباتا ہے اور اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور ایسا کنفرم علاج اسے پتا ہے کہ جب مجھے یہ بیماری لگے گی تو اس کا علاج یہ ہے اسی طرح کہا ریچ ایک جانور ہے لیکن ریچ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کا علاج چیونٹیاں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا چیونٹیاں بعض وقت ریچ ہے ایک وہ لکڑی پکڑ کے بل میں داخل کرتے ہیں پھر نکال کے چیونٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں کیوں کھاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ہر روز چیونٹی نہیں کھاتا وہ جب اس کو ایک مخصوص بیماری لگتی ہے اس مخصوص بیماری کا علاج فقط چیونٹی کھانے میں ہے دیکھئے کیسا نظام ہے اللہ نے اس کے دماغ میں فٹ کیا ہے قوہ ہر روز دیکھتے ہیں قوہ قوہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج جو میں ہے جو وہ جب جو کھائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا ہمارے گھر میں ہو ہی نہیں سکتا بلیاں نہ آتی ہوں آیات اللہ دستقائب شراجی صاحب نے کہا ہے بلی جب بیمار ہوتی ہے ہمارے چھتوں کے کناروں پہ جو گھاس اگتی ہے نا ایک سو بیس کی سپیڈ سے میں چل کے آئے ہوں تھکے ہوئے آپ ہیں بات پہنچ رہی ہے میری کہا ہر جانور کو اس کے اپنے علاج کا طریقہ معلوم ہے اور اس کو پتہ ہے میں استعمال کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گا بلی جب بھی اس گھاس کو کھاتی ہے اس کے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے یہ آیات اللہ لکھ رہے ہیں ایک ایک چیز کا علاج موجود ہے جانوروں کے دماغ میں اللہ نے سنسر فٹ کر دیا اجدہا ہے سامپ کئی سو سال زندگی گزارنے کے بعد جب آنکھوں سے اندہ ہو جاتا ہے اس کو نظر نہیں آتا وہ ہر طرف ڈھونڈتا ہے وہ گھوندے ہوئے اس خوشبو کے ذریعے پہنچتا ہے سانف کے بودے کے پاس اور اس فانف کے بودے پر اپنی آنکھوں کو ملتا ہے اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے اس کو بینائی مل جاتی ہے اسے پتہ ہے باقی جس درخت کے ساتھ بھی اپنی آنکھیں ملوں گا مجھے بینائی نہیں ملنی بینائی کب ملے گی جب میں سانف کے اس درخت کے ساتھ اس بودے کے ساتھ جب میں آنکھوں کے ملوں گا تو میری پینائی واپس آ جائے گی کتنا کریم ہے وہ خالق اس نے پوری کائنات بھر دی اپنی نشانیوں سے یہ تو انسان ہے جو غافل ہے جو غور نہیں کرتا جو فکر نہیں کرتا کہ اس آفاقِ عالم میں اس بھری کائنات میں ہر شب و روز میں ہر وجود میں ہر ذرے میں ہر شے میں پنہاں ہیں اس کے ہونے کی دلیل ہم نے کہا چونٹی سے لے کر اونٹ تک ذرے سے لے کر آفتاب تک ہر شے اللہ کے ہونے کی دلیل ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے اس اونٹ کو اس کو اللہ نے کیسا پیدا کیا یہ کیوں نہیں دیکھتے اس آسمان کو اللہ نے اس کو کیسا بلند کیا یہ کیوں نہیں دیکھتے اس زمین کو اللہ نے اس کو کیسا بٹھایا تم نے ایک مجلس کرانی ہو ایک شامیانہ لگانا ہو تو چار چار بانس لگا کے کھڑا کرتے ہو کبھی آسمان کے شامیانے تلے کسی امود کو دیکھا ہے اتنا بڑا آسمان اللہ نے کھڑا کر دیا اس لیے قرآن میں خود کہا یہ کیوں نہیں دیکھتے غور کیوں نہیں کرتے یہ اتنا بڑا شامیانہ میں نے کیسے کھڑا کیا یہ پلین زمین خوبصورت زمین جس پر اکڑ کے انسان چلتا ہے اس زمین پر اکڑ کے انسان چلتا ہے کبھی اس زمین پر غور کرے اللہ نے اس کو کیسا بچھایا اور قرآن جاؤں جو پہلا فکرہ ہے انسان حیران رہ جاتا ہے پورے قرآن میں اگر کسی کو دیکھنے کا حکم دیا ہے تو سارے جانوروں میں اونٹ توجہ ہے بھئی اور کسی جانور کا نام نہیں لیا کس کا نام لیا ہے اونٹ کا نام لیا یہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے اونٹ کو کہ اس کو کیسا پیدا کیا ہے اونٹ ہوتا تھے عربوں کے پاس عربوں کے پاس سہرائی جہاز ہے یہ اور اس کی خلقت میں عجیب اسرار و رموز ہیں افلاتون بہت بڑی شخصیت گزری ہے کسی نے افلاتون کو بتایا کہ میں عرب معاشرے میں گیا ہوں عربوں میں ایک جانور دیکھا ہے جس کی لمبی ٹانگیں ہیں اور اس کی کوہان ہے تو فوراً افلاتون بولا یقیناً اس کی گردن بھی لمبی ہوگی یقیناً اس کی گردن بھی لمبی ہوگی کیونکہ اگر ٹانگیں لمبی ہیں تو رزق کھانے کے لیے گردن لمبی ہونی چاہیے کہتا ہے تو نے ٹھیک کہا ہے اس کی گردن لمبی ہے اور اس جانور میں اللہ نے ایسے ایسے عجائبات کٹھے کر دیئے کہتے ہیں دس دن تک بغیر پانی پیئے یہ زندہ رہ سکتا ہے اور دس دن سے زیادہ کھائے بغیر رہ سکتا ہے دس دن تک اسے پانی کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے اس کو ایک چھوٹی سی تھیلی دی ہے ادھر گردن کے پاس وہ پانی اس میں محفوظ کرتا ہے سفر جاری رکھتا ہے جب بھی پیاس لگتی ہے اسی گردن میں موجود تھیلی سے پانی نکال کے پی لیتا ہے اس لیے کہا ہے اس کو کیوں نہیں دیکھتے کیسی اسرار و رموز سے بھری ہوئی مخلوق ہے اور ساتھ بتاؤں اللہ نے اونٹ کی اندر کچھ ایسے اسرار پیدا کی ہیں انسان واقعاً حیران ہو جاتا ہے ویسے اونٹ خاردار جھاڑیوں کو کھاتا ہے لیکن میں خود پڑھ کے آج حیران رہ گیا حیات الحیوان کتاب ہے اہل السننت عالم دمیری کی وہ لکھتا ہے کہ اونٹ وہ جانور ہے جس سے ساپ کھانا پسند ہے توجہ کیجئے گا جسے اسے اچھا لگتا ہے ساپ کھانا وہ جنگلوں میں ڈھونٹا ہے مجھے کہیں سے ساپ مل جائے اور میں کھاؤں اور کھانے کا انداز بھی الگ کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی موں کی طرف سے نہیں کھاتا دم کی طرف سے کھانا شروع کرتا ہے ساپ مل گیا اونٹ کو دم کی طرف سے کھائے گا اچھا اس کو مکمل کھانے کے بعد کیونکہ ساپ گرم ہوتا ہے اور اس میں زہر بھی ہوتی ہے وہ تالاب کے کنارے کھڑے ہو کر بھی پانی نہیں پیتا توجہ کیجئے گا بڑے لطیف نکتے کی طرف جا رہا ہوں پیاس شدد کے ساتھ ہے کیونکہ گرم چیز کھائی ہے ساپ ہے پیاس شدد کے ساتھ ہے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر ایک گھونٹ نہیں پیتا کیوں؟ اللہ نے اس کے دماغ میں یہ فٹ کر دیا ہے اسے علم ہے کہ جو ساپ میں نے کھایا ہے اس میں زہر ہوتی ہے اور اگر میں نے پانی پیا تو زہر پورے وجود میں گھوم جائے گا اور میری موت واقع ہو جائے گی میں زندہ نہیں رہ سکتا اس کو پتا ہے میں نے اتنے ٹائم کے لیے پانی نہیں پینا لیکن اس سے اگلا منظر بڑا عجیب ہے وہ پانی میں نہیں پیتا لیکن دریا کے کنارے وہیں رکھ کر اتنا زور سے چیختا ہے چلاتا ہے بلبلاتا ہے کہ انسان دیکھ کے اسے یہی محسوس ہوتا ہے شاید اس کو کوئی تکلیف ہے کوئی درد ہے کوئی کانٹا چوبا ہے لیکن نہ کوئی درد ہوتی ہے نہ کانٹا ہوتا ہے نہ تکلیف ہوتی ہے کیا وجہ ہے اس کی؟ اب اس کا راز یہ ہے اس اونٹ کو بتا ہے کہ جو چیز میں نے کھائی ہے اس کے اندر زہر تھا اب وہ بلبلاتا ہے وہ شور کرتا ہے جب شور کرتا ہے پورا وجود اس کا کامتا ہے جب وہ بلبلاتا ہے اس کے جسم میں موجود زہر اللہ اس کے آنسوں کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے وہ جو زہر بلبلاتا ہے شور کرتا ہے کیوں؟ پورا وجود کامتا ہے اوٹ کا اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جب آنسوں آتے ہیں تو وہی زہر آنسوں کی صورت میں اللہ اس کی آنکھوں سے باہر نکال دیتا ہے تو کیا خیال ہے وہ آنسوں زائیں جاتے ہیں؟ نہیں علامہ دمیری حیات الحیوان میں لکھتے ہیں اللہ نے اس کی آنکھوں کے نیچے دو گڑے بنائے ہیں وہ آنسوں اس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ساربان کیا کرتا ہے؟ ایک شیشی لے کر ان آنسوں کو اس میں ڈال دیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے اگر کسی انسان کو سامپ کاٹ جائے اگر کسی کو بچھو کاٹ جائے اگر یہ آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوں وہاں لگ جائیں بندہ مر نہیں سکتا جی وہ زہر تھی کتنے مرحلے کتنے مرحلے تھے وہ زہر تھی زہر سے ایک جانور کی خوراک بنی خوراک سے آنسوں بنے آنسوں سے دوا بنی فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَ الزِّبَانَ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا تیرے رب نے کائنات بھر دی ہے اپنی نشانیوں سے کائنات کا ایک ایک ذرہ چیخ کر کہہ رہا ہے تیرا کوئی خالق ہے تیرا کوئی مالک ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے رَبُّنَ اللَّذِي اَعْتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ سُمَّ حَدَا تیرا خدا وہ ہے جس نے ہر شیئے کو پیدا کیا پھر اس کی فطرت میں ہدایت کو رکھ دیا کہ یہ گمراہ نہ ہو سکے انسان کو وسیلے دیئے انسان پانچ وسیلوں سے علم حاصل کرتا ہے پانچ وسیلوں سے انسان دیکھتا ہے انسان سنتا ہے انسان چکھتا ہے یہ پانچ ہواس کے ذریعے وہ نالج حاصل کرتا ہے لیکن ان جانوروں کے پاس اس طرح کی حص تو نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو چھٹی حص دی ہے چھٹی حص نصیر الدین توسی بہت بڑے عالم گزر رہے تھے بہت بڑے فلسفی تھے بہت بڑے فلسفی نصیر الدین عالم ہیں ایک جگہ سے گزر رہے تھے سفر لمبا تھا تو کہا میں یہاں قیام کرتا ہوں ایک چکی والے کے پاس رکھے وہ چکی والے نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں یہ بستر لیں اور یہاں اندر سویں تو وہ جو کیجے گا اب وہ ماہر فلکیات تھے ماہر فلکیات کون ہوتے ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی بارش آج ہوگی کل ہوگی پرسوں ہوگی کب ہوگی جو مہکمہ موسمیات والے ہیں ماہر فلکیات بتاتے ہیں نصیر الدین تو اسی باہر فلکیات تھے تو انہوں نے کہا نہیں بھائی تو جو چکی والے تو ایسا کر میرا بستر بارش سہن میں لگا کہا نہیں ایسا نہ کریں سہن میں نہ لگائیں اندر لگا لیں ہو سکتا ہے بارش ہو ہو سکتا ہے بارش ہو ایک دفعہ دیکھتے ہیں اوپر کہتے ہیں کیسی بات کرتا ہے میں ماہر فلکیات ہوں مجھے تو کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے مجھے تو کہیں نظر نہیں آرہا کہ بارش ہو تو میرا بستر وہاں باہر لگا کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے بستر باہر لگائے وہ چلے گئے آدھی رات کو جب بارش کا ایک جھونکہ اوپر پڑا نصیر الدین تیوسی اپنے بستر کو اٹھاتے ہیں اور چکی کے پاس آکے لیٹتے ہیں حیران ہوگے بھئی رات کو تو کوئی آثار نہیں اور چکی والا عالم نہیں ماہر فلکیات میں ہوں بتا وہ رہا ہے بھئی بتا وہ رہا ہے بارش ہونی ہے میں نے دیکھا کوئی آثار نہیں تھے جب صبح آیا نا وہ چکی کا مالک کہتا ہے یار میں ماہر فلکیات ہوں مجھے پتا نہیں چلا کہ بارش ہونی ہے تجھے کیسے پتا چلا کہا مجھے بھی نہیں پتا ہوتا لیکن مجھے اتنا معلوم ہے اگر میرا کتہ باہر سہن میں سوئے مجھے پتا ہوتا ہے آج بارش نہیں ہونی لیکن میرا کتہ اگر چکی کے پاس سوئے مجھے یقین ہوتا ہے بارش ہوگی اللہ نے اس کتے کو اتنی تمیز دی ہے وہ زمین پر بیٹھ کر وہاں کی حالات جان سکتا ہے کہا یہ سنس دی ہے اللہ نے اسے اسے شعور دیا ہے عاقل دیا ہے ابھی اس آفاق پہ گفتگو کرنا چاہوں نا تو شاید اگلے سارے دن اسی کے اندر گزر جائیں لیکن بتاو رہے مثال یہ میں نے اس لئے یہ مثالیں دی ہیں یہ جوانوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں انہیں پتا ہو دیکھئے وہ انسان ایک سائنٹیفک دوسرا کوئی انسان ہے جب ان نشانیوں کو دیکھتا ہے تو وہ فقط حیرت میں پڑتا ہے لیکن جب مومن سنتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ مانتا ہوں میں جس خدا کو سجدہ کرتا ہوں اس خدا نے کتنی عظیم کائنات بنائی ایک مثال اور دوں گا اور اس کے بعد مسائب کے طرف جلتے ہیں بلند ترسلوات پڑھئے گا مفسر قرآن استاد محترم شیخ محسن علی نجفیدہ مذلہو بلاغ القرآن ان کا ترجمہ ہے اس کے مقدمے میں جہاں وحی کی باس کر رہے تھے بڑا ہی پیارا واقعہ لکھا میں خود پڑھ کے حیران رہ گیا لکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنی بھی مچھلیاں ہیں ان مچھلیوں میں سے ایک قسم فقط ایسی ہے جس کی ٹوٹل زندگی پانچ سال ہوتی ہے تمہجھو کیجئے گا ٹوٹل ایج کتنی ہوتی ہے اس مچھلی کی پانچ سال اچھا وہ کرتی کیا ہے مصر کے دریائے نیل سے جیسے ہی پانچ سال مکمل ہوتے ہیں وہ سفر شروع کرتی ہے اور اس کا سفر کا دورانیاں کیا ہے وہاں سے نکلتی ہے بہیرہ روم سے ہوتی ہوئی بہرے اوکیانوس میں اترتی ہے اور بہرے اوکیانوس سے ہوتی ہوئی برمودہ کے سمندروں میں جا کے ٹھہرتی ہے اور یہ فاصلہ کتنا ہے دو ہزار میل سے زیادہ دو ہزار میل سے زیادہ کا فاصلہ وہ مچھلی تیہ کرتی ہے فلسفہ اسے پتہ ہے جو انڈے میں نے دینے ہیں ان انڈوں کے لیے دو خصوصیات کا ہونا ضروری ہے تو جو کیجئے اس نے انڈا دینا ہے زندگی میں ایک ہی انڈا دیتی ہے اور اس کے بعد مر جاتی ہے یہ ایک ہی قسم ہے پوری دنیا میں مچھلی کی انڈا دیتی ہے اور مر جاتی ہے لیکن اسے پتہ ہے میرا انڈا تب بچ سکتا ہے جب پانی اتنا گہرا ہو کہ دو سو فٹ کی گہرائی ہو دو سو فٹ کی گہرائی کے بعد وہاں پانی میں نمکیات کی مقدار تھرٹی فائیف پرسنٹ ہو مچھلی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں تھرٹی فائیف ہے آج ہم نے اگر چیک کرنا ہو پانی تو ہم تھرمامیٹر یا کوئی خاص آلہ استعمال کرتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ پانی میں نمکیات کی مقدار وہ دو ہزار میل کا فاصلہ تیہ کر کے وہ جان لیتی ہے کہ یہاں دو سو فٹ کا فاصلہ ہے گہرائی ہے اور پینتیس فیصد نمکیات ہیں وہ وہاں پر انڈا دیتی ہے اور دینے کے بعد مر جاتی ہے اب یہاں پر شیخ صاحب کہتے ہیں کہ وہاں پر اس نسل کی ساری مچھلیاں ایک ہی مقام پہ اکٹھی ہوتی ہیں کوئی افریقہ سے آئی ہوتی ہے کوئی امریکہ سے آئی ہوتی ہے کوئی افریقہ سے آئی ہے کوئی امریکہ سے آئی ہے کوئی مصر کے سمندروں سے آئی ہے یہاں تک بات اتنی حیران کو نہیں تھی لیکن اس سے اگلی بات سننے کے بعد اس کی فکر کی میراج نہ ہو جائے کہا حیرانی یہ ہوتی ہے وہ انڈا دے کے چلی جاتی ہے جب وہ انڈا اپنی مدت گزارنے کے بعد جب اس کے اندر سے بچہ نکلتا ہے وہ بچہ دنیا میں آتا ہے ماں پہلے مر گئی تھی ماں کو دیکھا نہیں لیکن دیکھے بغیر وہ اسی وقت اپنا سفر شروع کرتا ہے امریکہ سے آنے والی ماں کے بچے امریکہ چلے جاتے ہیں افریقہ والوں کے افریقہ چلے جاتے ہیں مصر والوں کے مصر چلے جاتے ہیں پالنے والے نہ ماں کو دیکھا نہ وطن کو دیکھا بغیر دیکھے وہ بچے جانتے ہیں ہمارا وطن کون سا ہے ہماری ماں کہاں سے آئی تھی ان بچوں نے ماں کو نہیں دیکھا کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی ماں تو انڈا دے کے مر گئی لیکن شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ ہر بچہ اس کی فطرت میں اس کے نیچر میں اب وہ کیا کرتے ہیں بچہ وہاں سے سفر شروع کرتا ہے اس کو دو سال لگتے ہیں اس جگہ پر پہنچنے کے لئے جہاں سے ماں آئی تھی اور وہاں پر دو سال کے بعد پہنچنا ہے اور ٹھیک تین سال بعد اس کی پانچ سال ایج مکمل ہوتی ہے پھر وہ اب ماں بننے کے لئے وہاں سے واپس اس ہی بحر برمودہ میں آکے ٹھہرتا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کہتے ہیں ہمیں تو آج پتا چلا نحج البلاغہ کے خطبہ نمبر ایک سو چھانوے میں علی چودہ سو سال پہلے بتا کے گئے علی فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو بیابانوں میں موجود جانوروں کی آہو بکا اور نالے کو سن رہی ہے وہ طالاب کے کنارے بیٹھا ہوا اونٹ جب بل بلاتا ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے پالنے والے یہ جو میں نے زہر کھایا ہے اسے آنسوں میں بدل دے اسے آنسوں میں بدل دے علی مولا اس وقت فرما گئے اور کہا وہ خدا جانتا ہے وہ جو سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کی آمد و رافت ہے وہ جانتا ہے کس کی ماں کہاں سے آئی تھی اور کس کے بچوں نے کہاں جانا ہے آفا کے عالم بھرا پڑا ہے نشانیوں سے کائنات کی ہر شیعہ کائنات کا ہر ذرہ اپنے خالق کی نشانی ہے لیکن میں قربان جاؤں کائنات کی ہر شیعہ دلیل ہے دلیل عتم نہیں دلیل ہے دلیل کامل نہیں اس پوری کائنات میں اللہ کے وجود پر کامل دلیل کو آل محمد کہتے ہیں کامل دلیل کو آل محمد کہتے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ جوانوں سے کہوں گا وقت ملے زیارت جامعہ کبیرہ کی ضرور تلاوت کریں ترجمہ کے ساتھ کیوں کیوں کہ وہ اہل بیت اطہار کے فضائل کا معتبر انسائیکلوپیڈیا ہے زاکر بتائے گا مکس کرے گا مولوی بتائے گا جہاں جی چاہے گا مرضی کرے گا وہ اہل بیت نے اپنے فضائل خود بتائے ہیں جا کے پڑھئے گا وہاں پر میں نے ایک فکرہ پڑھا وہ فکرہ پڑھ کے مجھے لطف نہیں آیا جتنا اس کے بارے میں تحقیق کر کے مجھے لطف آیا ہے بس آخری بات سنیے گا مصائب کی طرف چلتے ہیں اس میں فکرہ یہ تھا امام نے کہا کہ تم جب سلام بھیجتے ہو ان مقدس ہستیوں پہ زیارت جامعہ میں تو اس انداز سے بھیجا کرو سلام کا ایک فکرہ فقط السلام مفاتی الجنان میں ترجمہ وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں لیکن اس فکرے کی گہرائی تب سمجھ جائے جب میں تحقیق بیان کروں گا ٹھیک ہے نا ترجمہ یہ بنتا ہے سلام ہو ان آل محمد پر جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہیں اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہیں اللہ کی معرفت کا وسیلہ ہے مجھے اتنا لطف نہیں آیا جتنا تحقیق کر کے آیا جب میں نے ڈشنری کو اٹھایا تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو ایک کلمہ استعمال ہوا ہے اس کو تین طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے حسن انتخاب دیکھیں امام کا لفظ استعمال ہوا بات مشکل ہے لیکن بولیے گا ضرور ٹھیک ہے نا بات مشکل ہے آخری مشکل بات لیکن بولیے گا ضرور لطف بڑھا آئے گا بھئی اگر زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے محال محال کا مطلب ہے طاقت لیکن اگر اس پر پیش دے کے پڑھیں گے محال محال کا مطلب ہے ناممکن بھئی خدا کا شریک ناممکن ہے نہیں ہو سکتا کہ خدا کا شریک ہو اگر ناممکن والا معنی لینا ہے تو میم پر پیش دینی ہوگی محال پڑھنا ہوگا لیکن اگر محال پڑھیں اب اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کی مثال آسکتی ہے محال یہ بزرگ سمجھیں گے میرے ہو سکتا ہے یہ بچے نہ سمجھ سکیں بزرگ سمجھیں گے ایک زمانہ تھا جب کسان کوئن سے پانی نکالنے کے لیے رہت استعمال کرتے تھے جانوروں کو لکڑی کے ایک دستے کے ساتھ باندھ کے کوئن کے گرد گماتے تھے اس میں فلسفہ کیا تھا ایک لوہے کا بنا ہوا چرخہ تھا جو لوہے کے بنے ہوئے ایک مہور کے گرد گھومتا تھا وہ جیسے جیسے گھومتا تھا پانی باہر آتا تھا گھروں میں لگی ہوتے تھے چھوٹے کوئیں اس میں بھی لکڑی کا بنا ہوا ایک دستہ ہوتا تھا اور اس کی اوپر لکڑی کا بنا ہوا ایک گھومنے والا چرخہ جس کی اوپر رسی ڈال کے کھینچ کے پانی نکالا جاتا تھا اب آپ سے پوچھتا ہوں اگر اس رہت کے اندر سے اس لوہے کے راد کو نکال دیا جائے کیا پانی نکلے گا نہیں نکلے گا یا آپ کے گھر میں موجود کوئے کی وہ جو آپ نے بوکی لگائی ہوئی تھی وہ جو ذریعہ لگایا ہوا تھا اگر اس لکڑی کو نکال دو کیا وہ چرخہ گھومے گا نہیں تو اب سمجھ آیا کہ اہل بیعت نے یہ ترم اس لیے استعمال کی ہے محال کا مطلب ہوتا ہے اس محور کے گرد گھومنے والے چرخے کو باقی رکھنے والا وہ محور اگر وہ محور نہ ہو وہ چرخہ گھوم نہیں سکتا تو اہل بیعت پر سلام اس لیے کرو اے وہ اہل بیعت جو اللہ کی معارفت کا محور ہیں خدا کی معارفت کا محور ہیں اگر اہل بیعت کو ہٹا دیا جائے تو اللہ کی معارفت حاصل نہیں ہو سکتی اگر اللہ کو پہچان نہ ہے تو محور آل محمد ہیں یہ محور ہیں اہل بیعت جنہوں نے تمہیں خدا سے ملایا جنہوں نے تجھے خدا کی پہچان کرائی جنہوں نے تمہیں لا الہ اللہ بتایا جنہوں نے تمہیں محمد الرسول اللہ بتایا لیکن کیا کریں جن کو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ سکھایا تھا انہوں نے علی جن ولی اللہ کی بیٹیوں کو رولایا ہے انہوں نے ہی علی جن ولی اللہ کی بیٹیوں کو رولایا ہے کتنا ظلم و ستم لیکن میں کہتا ہوں شکریہ ادا کیا کرو اللہ کا حسین کا ماتمی بنایا ہے ازادار بنایا ہے بڑا مقام ہے ازادار کا بڑی عظمت ہے ان آسووں کی بڑی قدر و منزلت ہے ان آسووں کی جو ازادار کی آنکھوں سے نکلتے ہیں معصوم نے فرمایا یہ جو تم روتے ہو نا لَو کہ میں جس حسین کو رو رہا ہوں اس رونے کا کیا مقام ہے اور کیا انعام ہے امام فرماتے ہیں شوق کی وجہ سے اس کے جسم سے روح نکل جائے وہ موت کو پسند کرے گا کیوں موت کو پسند کرے گا وہ انعام آسل کرنے کے لیے جو اس گریہ کے بدلے میں مل رہا ہے ہم آج بیٹھ کے ازاداری کر رہے ہیں نا رو رہے ہیں ازادارو گریہ کر رہے ہیں خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں حسین ابن علی جیسا امام دیا ہے یہ ازاداری فقط ہم نہیں کر رہے یہ چودہ کے گھروں میں بھی ہوتی تھی ازادارو امام صادق کا زمانہ ہے ابو حارون مکفوف ہے امام کے سامنے آتا ہے امام نے کہا تن شدنی کہ تو تو میرے حسین کے شان میں شیر کہتا ہے نا تو حسین کی مصیبت شیروں میں بیان کرتا ہے تو ایسا کر تو شیروں میں حسین کا مسائب پڑھ ازادارو جب اس نے مسائب پڑھنا شروع کیا امام روئے ضرور ہیں لیکن امام نے روک کہا نہیں ابو حارون ایسے پڑھا کر جس طرح گلیوں میں تو رو رو کے دنیا والوں کو حسین کے مسائب سناتا ہے ازادارو کہتا ہے میں نے مسائب پڑھنا شروع کیے میرے مسائب سن کر فبقا امام بھی رو رہے تھے اور حالت یہ تھی سمیت بکان من مت سمجھو ہو سکتا ہے تجھے کوئی بیماری ہو تو اس نیت سے رو لیا کر اللہ تجھے شفا دے ہو سکتا ہے تجھے کوئی درد ہو کوئی تکلیف ہو تو اس نیت سے رو لے کہ کائنات میں ہر درد کی دواغ غم حسین ہے ازادارو آؤ نہ مل کر گریہ کرتے ہیں حسین ابن علی پر کون حسین ابن علی جس کو رونے والوں سے کائنات بڑی ہے چرند پرند رو رہے ہیں فرشتے رو رہے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کو رو رہا ہے ازادارو بڑے بڑے ازادار گزرے ہیں ایک ازادار کا نام آیت اللہ شیرازی ہے ازادارو آیت اللہ شیرازی اپنے گھر میں مجلس کراتے ہیں ذاکر کو بلایا ذاکر ممبر پر مسائب پڑ رہا تھا ازادارو ذاکر نے فضائل پڑے ازادارو جیسے ہی اس نے مسائب کا ایک جملہ کہا نا ازادارو وہ جملہ سنتے ہی آیت اللہ شیرازی روتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور رو کے کہا ذاکر اس کے بعد کوئی اور مسائب نہ پڑنا اس سے بڑا کوئی مسائب ہوگا ازادارو ذاکر ممبر چھوڑ کے گھر چلا گیا لیکن آیت اللہ شیرازی سارا دن وہ ایک جملہ دہراتے رہے اور روتے رہے وہ جملہ یہی تھا ذاکر نے فقط اتنا کہا تھا ایک وقت ایسا آیا جب علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی تو آیت اللہ شیرازی کہتے ہیں بس کر کجا علی کی بیٹیاں کجا ابن زیاد کا دربار کجا زہرہ کے گھر کی پلی زیناب کہا فاسق کا دربار عجرکم اللہ خدا تمہیں کسی گم میں نہ رولا یا زیاد کہا اس سے بڑا مسائب کیا ہوگا کہا زہرہ کے گھر کی پلی زیناب کہا ابن زیاد جیسا فاسق نسان کہا تطہیر کا سہن اور کہا ابن زیاد کا دربار اگر رونا ہے ناز دار تو مولا سجاد سے پوچھ مولا سیکھ تونے کیسے رونا ہے تیرے آنسو نہیں آتے تیرا گریہ نہیں آتا تو یاد کیا کر اس سجاد امام کو جو سارا دن روزے کی حالت میں ہوتے تھے جب شام کو افتار کا وقت آتا ناز افتار کے وقت غلام کہتا ہے میں ایک گلاس پانی اپنے مولا کی آنکھوں کے سامنے رکھتا میں تھوڑا سا کھانا اپنے سردار کے سامنے رکھتا ازادار امام کی آنکھوں سے آسو جاری ہوتے امام زارو کتار روتے اور امام رو کے یہی کہتے ہیں غلام تو مجھے بتا میں پانی کیسے بھی ہوں کیف عشرب الما وقت ابھی اتشانہ اور سجاد پانی پیسے پیئے اور میرا بابا کربلا میں پیاسا مارا گیا اور میں پانی کیسے پیوں میں کھانا کیسے کھاؤں میں جب پانی کو دیکھتا ہوں مجھے بابا یاد آتا ہے جب میں کھانے کو دیکھتا ہوں مجھے بابا کی بھوک یاد آتی ہے ازادار امام کا صحابی ہے منحال ازادار یہ رونے کے دن ہیں یہ گریہ کرنے کے دن ہیں شرمایہ نہ کرو نہیں معلوم کون سی مجلس میں تیرا وقت کا امام بیٹھا ہو پرسہ لینے کے لیے جب وہ دیکھے گا میرا ماننے والا میرے جد کو پرسہ دے رہا ہے امام تیرے حق میں دعا کرے گا اور جب امام دعا کرے گا تو وہ قبول ہو گی ازادار منحال آتا ہے مولا سجاد کی بارگاہ میں دیکھتا ہے مولا رو رہی ہیں اور سر جھکا کے کہتا ہے مولا ہم تو ترس گئے آپ کی چہرے کی مسکراہت کو مولا کربلا کا واقعہ ہو گیا لیکن آپ کے آنسو نہیں رک رہے مولا کب آنسو تھمیں گے تو امام نے کہا منحال تُو نے قرآن پڑا ہوگا تُو نے سورہ یوسف بھی پڑی ہوگی ارے یاکوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا وہ اتنا روئے ہیں آنکھوں کا نور چلا گیا تُو خود بتا جس کا ایک یوسف کربلا میں مارے گئے میں سجاد کیسے گریہ نہ کروں میں کیسے آنسو نہ بہاں ازادار منحال کہتا ہے مولا آپ کے بابا شہید ہوئے آپ کی میراس تھی آپ کے بھائی علی اکبر شہید ہوئے مولا شہادت آپ کی میراس تھی آپ کے دادا شہید ہوئے آپ کی میراس تھی لیکن جانتے ہیں امام نے کیا جواب دیا کہا منحال تُو نے انصاف نہیں کیا کہا بھائیوں کا شہید ہونا باپ کا شہید ہونا مردوں کا مارا جانا یہ تو ہماری میراس ہے کبھی سوچ کے بتانا ماں بہنوں کے ساتھ رسن بستا کبھی کروفے کے بازار کبھی شام کا دربار مجھے بتا کیا یہ بھی ہماری میراس ہے عجر عزادار گریے کے دن ہیں ان آنسووں کے کیمن سمجھیں مولا سجاد سے جانی ہے کہ مولا کیسے گریہ کرنا ہے ازادار اسی مولا کے بارے میں ملتا ہے ایک شخص تھا مدینہ کے بازار میں کھڑا ہے اور زار و قطار رو نہیں رہا صرف بلند آواز سے ایک فکرہ کہتا ہے وہ کہتا ایوہ الناس ارحمونی انا راجل غریب مدینہ والو میں مسافر میں بے وطن مجھ پہ رحم کرو ازادار یہ جملہ پہنچا ہے مولا سجاد کے کانوں تک مولا اس کے قریب آتے ہیں آ کر پوچھتے ہیں اے سوال کرنے والے تو جو کہہ رہا ہے مدینہ والو مجھ پہ رحم کرو میں مسافر میں بے وطن تو میرے ایک سوال کا جواب دے کہتا ہے جوان کیا سوال ہے ازادار امام نے اس سے فقط اتنا پوچھا کہ تو مجھے اتنا بتا خدا نہ کرے تیری اس بازار میں موت آ جائے مجھے اتنا بتا کیا یہ بازار والے تجھے غسل و کفن دیں گے کیا یہ بازار والے تجھے غسل و کفن دیں گے تجھے دفن کریں گے ازادارو وہ آواز لگانے والا حیران ہو کے کہتا ہے جوان کیسی بات کرتا ہے میں بھی مسلمان ہوں بازار بھی مسلمانوں کا بڑی شان سے دفنائیں گے مجھے لیکن ازادارو یہ جملہ سننے کے بعد مولا سجاد کا رکھ ہوا کربلا کی طرف رو کے کہتے ہیں با اصفہ یا ابتہ ہائیو میرا غریب بابا حسین تب کا سلا ست آیا من بلا کفان میرا بابا تیرے اپنے نصیب تین دن تک دشت کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا ہائیو میرا غریب بابا بابا بابا